ایک وہاں بھی مولانا تھا ایک استماع کے اندر گیا یسے ہم جلسہ کرتے ہیں یسے وہ لوگ بھی جلسہ کر رہے تھے اپنی جلسے میں گئے اور جلسے میں جا کر کے پوری راہ جلسہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو چومنا شرک غیر اللہ کو چومنا شرک یعنی اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب غیر اللہ ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو چومنا شرک غیر اللہ کو چومنا شرک مزار کو چومنا شرک پوری راہ بیان کرتا ہے پورے جلسے میں صرف اس نے یہی بیان کیا غیر اللہ کو چومنا شرک مزار کو چومنا شرک پوری رات جلسہ ہوا تین بجے رات کو جلسہ ختم ہوا تین بجے رات کو جب جلسہ ختم ہوا تو اپنے گھر پہ آیا اب گھر پہ جب پہنچا تو دیکھیں بے ہم سو رہی ہیں بی بی سو رہی ہیں اب جگائے تو کیسے جگائے ہیں ڈر لگ رہا ہے بی بی کو جگائے تو خیلیت ٹھیک نہیں ہوگی رات کے تین بجے آیا ہوں بی بی کو ڈشٹرگ کر نہیں سکتا اس لیے کہ لوگوں کو بہکا کے آیا ہوں تو بی بی کو تو بہکا نہیں سکتا لوگوں کو گمراہ کر کے آیا ہوں تو بی بی کو تو گمراہ کر نہیں سکتا اب جگاؤں تو کیسے جگاؤں کس انداز سے جگاؤں کچھ دیر سوچتا رہا جب کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو جگانے سے بہتر ہے چھپ چھپ سویا جائے اس لیے کہ سوتے بشیر کو جگاہاں بڑا مشکل کام ہے سوتے بشیر کو نہیں جگانا چاہیے ایک سائٹ میں جا کر کے سو جاتا ہے فضل کی ازام ہوتی ہے فضل کی ازام کو سنا اپنے بشکر سے اٹھا بیغم سو رہی ہے اپنے گھر سے باہر نکلا مسجد میں گیا نمازیں فضل آدھا کی فضل پڑ کے گھر کے اندر داخل ہوا دیکھا بیغم سو رہی ہے یہ ان کے تبلیغ کا قریقہ ہے گھر کی طرف دھیان نہیں ہے باہر بارے کو مسجد میں بلا رہے ہیں بیغم کی خبر نہیں ہے جبکہ اللہ کے رسول نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے گھر سے شروع کی تھی لیکن ان کا طریقہ علاقہ یہ گھر سے نہیں پہلے باہر سے پکڑ کے لاتے ہیں باہر سے سب کو اندر کرتے ہیں نماز پڑھ کے اندر آیا بیغم سو رہی ہے اب جگائے تو کیسے جگہ ہیں تھوڑی دیر گزر گئی جب تھوڑی دیر گزری تو چائے کی طلب لگی اب صبح صبح لوگوں کو چائے چاہیے ہوتا ہے کافی لوگوں کا موڑ بھی اس وقت ٹھیک نہیں ہوتا ہے جب چائے مل نہ جائے اب جب چائے کی طلب لگی تو سوچا اب بیغم کو اٹھایا جائے کیونکہ بیغم جب تک اٹھیں گی نہیں چائے مل نہیں سکتی اندر کمرے میں داخل ہو بیغم کے پاس پہنچا تو اب سوچ رہا ہے جگہوں کیسے جگہوں اگر چلا کے جگہاتا ہوں تو گستہ ہوں گی موڑ ٹھیک نہیں ہوگا تو بی بی کے پاس جا کر کے نیت باندلی اور آرام سے بولتا ہے بیغم بڑے آرام سے بی بی تو دسٹرپ نہ ہو بیغم لیکن بیڑم ہے وہ تو بیغم ہے ان کو تو بھوی غبی نہیں ہے ان کو کس چیز کا غم ہے دو تین مٹھا بولتا ہے بیغم بیغم ہے کہ آنکھ کھولے کا نام نہیں لے رہی جب بسہ ہو گیا وہ موڑوی تو ہوتا ہے بے غم آپ کو کوئی غم نہیں ہے دنیا کو پہکائیں ہم آپ بے غم دنیا کو دین سے علاق کریں ہم آپ بے غم جلسے کو لوٹ کر ہم لائیں آپ بے غم دھر کا خرشہ ہم پورا گئیں آپ بے غم دھر کی ساری پریشاری مجھ پر ہے آپ بے غم اب جب موڑوی چلائے تب بیوی تو نہیں اٹھی لیکن بیوی کے بغل میں سویا ہوا اس کا بچہ اٹھ گیا ہے بچہ اٹھ کر کے لونے لگا اب جب بچہ بھولا تب بیغم کے آگ کھل گئی جیسے ہی بے غم کے آگ کھلی تو بچے کو لیا اور اس پر موڑوی پر برس پڑی تم کیا چھلاتے رہتے ہو جے کو تمہارے چھلانے سے میرا بچہ اٹھ گیا ہے موڑوی صاحب نے کہا بے غم مجھے چائے کی طرح میں جب چائے بنا دو مجھے چائے پی نہیں ہے بیوی نے کہا کہ جب تک میرا بیٹا چھپ نہیں ہوگا میں آپ کو چائے نہیں دے سکتی اور آگے بڑھے ہاتھ جوڑ کر کے کہا بے غم بچے کو میں چھپ کر آ دیتا ہوں آپ چائے بنا لیجئے میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں یہ لوگ اپنے بیغم سے اتنا عدب سے بات کیوں کرتے ہیں بیغم کے سامنے جھکتے کیوں ہے آپ کو پتا رہے یہ لوگ اپنے گھر کالے کے سامنے اپنے بیغم کے سامنے جھکتے کیوں ہے آپ کو پتا رہے اگر نہیں پتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ جھکتے اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی مار ہے یہ اللہ کی مار ہے جو بزرگوں کے آگے نہیں جھکتے ہیں انہیں گھر والوں کے سامنے جو ولیوں کے دربار میں نہیں جھکے انہیں بیوی کے دربار میں جھکنا پڑتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ولیوں کی بارگاہ میں جھکا کرو وہاں سے جو اٹھتا ہے اسے کوئی نیچے نہیں گرا سکتا بیٹا کنے لگا بیغم نے کہا چائے پی نہیں ہے تو میرا بیٹا چھکونا چاہیے کہا ٹھیک ہے بچے کو اٹھایا کہا میں بچے کو لے کر کے باہر جاتا ہوں اور اسے چھپ کر آ کر کلاتا ہوں اس سے پہلے تم چائے بنا دو بچے کو لیتا ہے لیکن چھپ نہیں ہوتا ہے بچہ بھی بڑا نالائک تھا چھپ ہونے کا نام ہی نہیں لیا رو رہا ہے اب گھر سے باہر نکلاتا چلو گھر سے باہر چلتے ہیں صبح کا وقت ہے کوئی دکان کھلی ہوگی دکان سے بسکٹ یا چوکلیٹ بچے کو دے دیا جائے ہو سکتا ہے بچہ چھپ ہو جائے گھر سے باہر نکلا ایک سنی مسلمان کی دکان کھلی ہوئی تھی اب ظاہر سے بات صبح صبح سنی اٹھے گا ایسے وحبوں کو پکڑ لے کے لیے سنی شہر کی ضرورت ہوتی ہی ہے سنی مسلمان کی دکان کھلی ہوئی تھی دکان پہ گیا کہا بھائی صاحب جب آپ بسکٹ دیں گے میرے بیٹے کے لیے اس نے بسکٹ نکال کر کے دیا بسکٹ کو فارا بسکٹ کھلیا اپنے بیٹے کے موں میں ٹھوس دیا لے میرے للہ میرے للی میرے لالہ میرے لڑکا میرے بڑڈو کھا لے بچے نے بسکٹ کو کھانا شروع گیا اب بچے کے اندر جب بسکٹ گیا تو بچے کے اندر بسکٹ جانے سے بچے کے ہوتوں پر خوشانی آگئی بچے کا چہرہ خوش ہو گیا بچے کے ہوتوں پر ہریالی آگئی اور بچوں کی ہوتوں کی جو ہریالی تھی اور چہرے کی جو لالی تھی اس کو دیکھ کر کے باپ کو رہا نہ گیا اور وہ مولوی اپنے بچے کے گان کو چوننے لگا اپنے بچے کے گان کو کبھی چوننے لگا کبھی ہوت کو چوننے لگا وہ سنی مسلمان پیچھے دیکھ رہا تھا پیچھے سے آیا ہے مولانا کو پکڑ لیا مولا گا آپ نے پوری راہ جلسہ کیا غیر اللہ کو چوننا شرک ہے مجھے بتاؤ آپ کے ہاتھ میں جو بچہ ہے یہ اللہ ہے کی غیر اللہ ہے اے مولا صاحب آپ نے پوری راہ جلسے کو کہا ہے کہ غیر اللہ کو چوننا شرک ہے غیر اللہ کو نہیں چوننا چاہیے غیر اللہ کو چوننا شرک ہے مجھے بتاؤ یہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے یہ اللہ ہے کی غیر اللہ ہے تُرنے جی سے چوما ہے یا اللہ سمجھ کے چوما ہے کی غیر اللہ سمجھ کے چوما ہے مولوی صاحب جب پھنس گئے تو اس نے کہا بھائی تم سمجھے نہیں تھے میرے تقریر کا مطلب میرے تقریر کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بچے کو چونتے ہیں وہ خدا سمجھ کے نہیں چونتے ہیں ابے جاہیلوں یہی تو ہم بھی تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مزارات کو خدا سمجھ کے نہیں چونتے ہیں خدا کا بندہ سمجھ کر کے چونتے ہیں مزارات کو ولیوں سے جو نسبت ہے اس نسبت کی وجہ سے ہم مزار کو چونتے ہیں فرق بلکل صاف ہے جا چونتے تم بھی ہو چونتے ہم بھی ہیں فرق صرف اتنا ہے تم گھر والوں کو چونتے ہو ہم اللہ والوں کو چونتے ہیں فرق بھیر فرق صالتا ہے غیر اللہ کو چوننا شنگ ہے وہ کوئی اللہ کو چون سکتا ہے اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی نسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کو چون سکتا ہے کتنے لوگ چون سکتے ہیں بتائیں دھر ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کتنے لوگ چون سکتے ہیں نہیں چون سکتے ہیں فائنل بولو سواہ میں بولو لخنو تک سہارنپور تک جوبن تک آواز جانی چاہیے یار یہوں اس تک نہیں آ رہی ہے آپ کی اللہ کو چون سکتے ہو پکا پکا فائنل اگر کسی کے اندر ہمت ہے کہ وہ اللہ کو چون سکتا ہے تو میں پورا لچنپور اس کے نام پہ لکھا دوں گا ہے کوئی چون سکتا ہے آپ کہیں گے حضرت لچنپور آپ کے باپ کا اپنا باپ لکھا رہے ہیں میں کہوں گا وہ چونی نہیں پائے گا مجھے لکھانا کہاں ہے کوئی چون سکتا ہے چنپور اللہ کو کوئی چون سکتا ہے مجھا بولو اللہ کو نہیں چون سکتا ہے اب یہ بات فائنل ہو نہیں جب اللہ کو چون ہی نہیں جا سکتا تو ہم جسے چون دیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا ہے اس سے پڑھ کر کے اور کیا بلین چاہیے ہم ولی کے مزارات کو چون کر کے بتاتے ہیں یہ اللہ نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کو چون نہیں سکتے ہیں اور جسے ہم چون لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا ابے جو مزارات کو نہیں چونتے ہیں ٹینشن ان کو ہے کہ کہیں وہ ولی اللہ کو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اس لئے نہ اللہ کو چونتے ہیں نہ ولی اللہ کو چونتے ہیں ہم تو اللہ کو چون کرتے ہیں ولی اللہ کے در کو چون کر کے بتا دیتے ہیں یہ اللہ نہیں ہے ہم نے اسے چوم لیا ہے اس لیے کہ جسے چوم لیا جائے وہ اللہ ہو نہیں سکتا اور جسے نہیں چوما جا سکتا ہے اسی ذات کا نام اللہ